ہلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ سب دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ریجنوران اوڈی کیپسول کے بارے میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریجنوران اوڈی کیپسول ہے آج ہم جانیں گے اس کے کیا کیا فائدہ ہیں اور کن کن لوگوں کو اس کے استعمال کرنا چاہیے تو دوستوں سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل میڈے کیئر میں تو دوستوں ریجنوران اوڈی کیپسول کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ نسوں سے ریلیٹڈ پرابلمز کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اگر آپ کے شریر میں خون کی ماترہ پریابت نہیں ہے تو خون کو بڑھانے کا بھی کام کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر فولک ایسڈ موجود ہے اور دوستوں اب ہم بات پہلے کر لیتے ہیں اس کے کنٹینڈ کی تو اگر کنٹینڈ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے میتھائیل کو بلامین ون تھاؤزن فائی ہنڈر ایم سی جی تو دوستوں اب ہم بات کر لیتے ہیں میتھائیل کو بلامین کا کام کیا ہوتا ہے تو دوستوں میتھائیل کو بلامین کا یہ کام ہوتا ہے ہے کہ آپ کے سریر میں جو نسے ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں تو ان کو یا بوسٹ کرنے کا کام کرتا ہے ان کو یا کھولنے کا کام کرتا ہے اگر کہیں آپ کے نسوں میں بلوکیج ہے تو میتھائیل کو بلامین اسے کھولنے کا کام کرتا ہے اس میں بلڈ سرکولیشن بڑھاتا ہے تو دوستوں میتھائیل کو بلامین کا کام ہے نسوں میں طاقت لانا اور فولک ایسڈ جو تھرڈ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں فولک ایسڈ فائی ایم جی تو فولک ایسڈ اس کو بوسٹ کرتا ہے یعنی کی فولک ایسڈ آپ کے کھون کو بڑھاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پورے بلڈ سرکولیشن اچھی ماترہ میں ہونے لگتی ہے جس سے نسوں سے ریلیٹڈ جو بھی پروبلم ہوتی ہیں وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں اور جو سیکنڈ نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں پائیرے ڈاکسین اچھی ہے ٹونٹی ایم جی تو یہ پائیرے ڈاکسین بھی ایک طرح کا وٹامین ہوتا ہے جو کی کافی ہلپ کرتا ہے ہماری نسوں کو تو دوستوں یہ تین کنٹنٹس اس کے اندر انکلیوڈ کیے گئے ہیں تو دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیپسول کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے جو کی میرے کے پاس سیمپل کے طور پر ہے اس میں دو کیپسول ہیں اور اگر آپ میڈیکل سے پرچیس کریں گے تو آپ کو ٹین کیپسول وہاں پر دیکھنے کو ملیں گے تو دوستوں ٹین کیپسول کی پرائز لگ بھگ 145 ٹو 150 تک جا سکتی ہے میں اس سکرین پر آپ کو دکھا دوں گا تو دوستوں آپ کو یہ ایزیلی کہیں بھی مل جائے گا اگر آپ کو نسوں سے ریلیٹڈ پرابلم ہے خون کی کمی ہے یعنی کی میرا کہنے کا مطلب ہے اگر آپ کو نسوں کی وجہ سے خون کی کمی ہو رہی ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو نسوں سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے اور اس کا استعمال کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر سے ضرور پرامرش کر لیں کیونکہ ہر بیکتی کی میڈیکل کنڈیشنز الگ الگ ہو سکتی ہیں تو دوستوں استعمال کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر سے ضرور پرامرش کر لیں تو دوستوں اگر اس کے ہم ڈوز کی بات کریں تو اسے آپ کو ایک دن میں ایک ہی بار لینا ہے یا تو آپ صبح لیجئے یا شام کو لیجئے ویسے اسے کھانا کھانے کے بعد ہی کھانے کی صلاح دی جاتی ہے تو آپ کھانا کھانے کے بعد ہی اس کا اپلوک کریں تو دوستوں اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ ہمیں بیچی جگہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہم ان کا ریپلائز ضرور دیں گے تو دوستوں ملتے ہیں پھر ایسے ہی ہیلس سے ریلیٹڈ ضروری ویڈیو کو لے کر تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت جائے شکریہ ویڈیو iell